موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو پردھان منتی نرین موڈی نے دسمبر دو ہزار انیس میں سال کی آخری مند کی بات کے جریعے دیش کو سمبودت کیا انہوں نے کہا دو جار انیس کی ودائی کے پل ہمارے سامنے ہیں اب ہم نہ صرف نئے سال میں پرویش کریں گے بلکہ نئے دشک میں پرویش کریں گے اس میں دیش کی وکاس کو گتی دینے میں وہ لوگ سکری بھومی کا نبائیں گے جن کا جنم اکیسویں صدی میں ہوا ہے موڈی نے کارکرم کی شروعات کرتے ہوئے لوگوں کو نئے سال کی بدایی دی پی اے موڈی نے کہا کہ دیش کی یواؤں کو آراجکتہ اور جاتی وات سے چڑھ ہے آج کا یواؤں جات پاس سے اونچا سوچتا ہے یہ یواؤں پریوار وات اور جاتی وات پسند نہیں کرتے ہیں پی اے موڈی نے کہا کہ آج کا یواؤں ویوستہ کو پسند کرتا ہے اور جب بھی کوئی ویوستہ توڑتا ہے تو یواؤں موبائل نکال کر اس کا ویڈیو بنا لیتا ہے جو وائرل بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں غلط کام کرنے والے کو پشتاوا ہوتا ہے پردان منتی دین موڈی نے کہا کہ آج کی پیڑی بہت تیش ترار ہے یہ پیڑی کچھ نیا اور کچھ الگ کرنے کی سوچتی ہے سوامی ویوے کا ننجی کہتے تھے کہ یواؤں ویستہ کی قیمت کو نہ آکا جا سکتا ہے یہ جیون کا سب سے ملیوان کا الکھنڈ ہوتا ہے آپ کا جیون اس پر نربر کرتا ہے کہ آپ اپنی یواؤں ویستہ کا اپیوک کس پرکار کرتے ہیں یواؤں کے بارے میں بات کرتے ہوں نے انہوں نے کہا یواؤں ویستہ کی قیمت کو نہ تو آنکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ورنن کیا جا سکتا ہے یہ جیون کا سب سے ملیوان کا الکھنڈ ہوتا ہے آپ کا بھوشی اور آپ کا جیون اس پر نربر کرتا ہے کہ آپ اپنی یواؤں ویستہ کا اپیوک کس پرکار کرتے ہیں بیوے کا ننجی کے انسار یواؤں وہ ہے جو اینرڈی اور ڈائنیمیزم سے بھرا ہے اور بڑھلاو کی طاقت رکھتا ہے پردانمندری مودی نے کہا کہ ہم الگ الگ کالیجوں میں یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے بعد الومنائی میٹ ایک بہت سوانہ افسر ہے اس افسر پر سبھی نوجوان پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں اس کا ایک الگی آنند ہے مجھے وشواس ہے کہ بھارت میں یہ دشک نہ صرف یواؤں کی وکاس کیلئے ہوگا بلکہ یواؤں کے سامر سے دیش کا وکاس کرنے والا بھی ثابت ہوگا بھارت کو آزنک بنانے میں یواؤں پیڑی کی بہت بڑی گھومی کا ہونے والی ہے میں نے پندرہ گشت کو لال کلے سے دیشواسیوں سے کاغرہ کیا تھا اور دیشواسیوں سے لوکل سامان خریدنے کا آگرہ کیا تھا آج پھر سے میرا سجاب ہے کہ کیا ہم اسطحانی اسطر پر بنے اتفادوں کو پروسان دے سکتے ہیں کیا انہیں اپنی خریدداری میں اسطحان دے سکتے ہیں راجپال دربدی مورم نے ہیمن سورین کو مکھ منتی کے روپ میں پد اور گوپنیتا کی شپت دلوائی جھارکن مکتی مورچہ کے کارے کاریہ ادھیکش ہیمن سورین نے راچی میں جھارکن کے گیارویں مکھ منتی پد کے روپ میں شپت لی پاکر سے کانگریس کے ودھائیق عالمگیر عالم نے ہیمن سرکار کیمنٹ میں منتری پد کی شپت لی ہے عالمگیر عالم شہرکن کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں پردیس کانگریس ادھیکش رامیشوار عالم نے منتری پد کی شپت لی RJD کے ودھائیق ستیانند بھوگتہ نے منتری پد کی شپت لی میں ہیمن سورین ستی نشتہ سے پرتیگیان کرتا ہوں کی میں بیدھی دوارہ ستھاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتہ رکھوں گا میں بھارت کی پربھوتا ایوان کھنٹتا اکشون رکھوں گا میں جھارکن کے مکھ منتری کے روپ میں اپنے کرتے ہوئیوں کا سردھا پروک اور سدھ انتہ کرن سے نیرواہن کروں گا تتھا میں بھائی یا پکشپات انوراگ یا دویس کے بینا سبی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان اور ویدھی کے انسار نیائے کروں گا ہیمن سورین کے شپت سماروں کے دوران منچ پر ویپکش کے تمام بڑے نیتہ موجود رہے نئی سرکار کے شپت سماروں میں کانگریس نیتہ راہول گاندی پشم بنگال کی سی ایم ممتہ بینر جی پورو راج سوہ سانسات شرد یاداو راج سوہ سانسات سنجیل سنگھ آر جیڈی نیتہ تیجشوی یاداو کانگریس نیتہ ملک آجن کھڑ گے سبوت کان سہائے راہستان کے سی ایم اشوک گہلوت سمیت تمام بڑے نیتہ موجود رہے اس کے علاوہ ڈی ایم کے نیتہ ایم کے شٹالین جے ایم ایم نیتہ اور ہیمن سورین کے پیتہ شیبو سورین پورو کیندری منتی آر پین سنگھ موجود رہے جھارکن کے الگ راج بننے کی لڑائی میں ہیمن سورین کے پیتہ شیبو سورین نے ہی لڑی تھی سورین پریوار پر جھارکن کی جنتہ کا وشواسی ایسا ہے کہ پانچ سال بعد ایک بار پھر سے سورین پریوار جھارکن کی راجنیتی کی ستہ کا کیند بن گیا ہے آدیواسی ہیت اور الگ راج کا جھنڈہ بلند کرنے والے شیبو سورین جھارکن کے مکھمنتی پر تین بار آسین رہے اس کے علاوہ ایک بار ہیمن سورین بھی راج کی ستہ سمال چکے ہیں ایسے میں یہ پانچ بھی بار ہوگا جب سورین پریوار کا صدس مکھمنتی کی کرسی پر بیٹھا ہے بی جے پی نیتہ ہمار بھارتی اور پی ایم نرین مودی جیسے نیتہوں کے آدھیات میں گروہ پیجاور سوامی وشویش تیرت مہارچ کا نظن ہو گیا پیجاور سوامی وشویش تیرت کے نظن پر پردان منطری نرین مودی نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ اڑوپی پیجاور مٹکے شریف وشویش تیرت سوامی ان لاکھوں لوگوں کے دل اور دماغ میں ہمیشہ رائیں گے جو انہیں اپنا مال در شکت مانتے ہیں وہ سیوہ اور آدھیاتمہ کے پرودہ تھے وہ ایک نیائے پرک اور دیابھاو رکھنے والا سماج بنانے کے لیے نرنتر کارشیل رہے اوم شانتی 20 دسمبر کو سانس لینے میں تخلیف ہونے کے بعد اس سوامی جی کو اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا شنیوار کو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی ریویوار صبحی پورکیندری منطری اور بی جے پی کی دگج نیتا اومہ بھارتی ان کا حال چال جان نے اڑوپی پہنچی تھی پیجاور سوامی کے پارتھ شریر کو اجرہ کارو ماتمہ گاندی میدان میں لوگوں کے انتم درشن کے لیے رکھا گیا اس کے بعد شامکو سوامی وشوے استید کا انتم سنسکار کیا گیا بی ایس پی کی تیش ترار ودائک رامبائی نے سی اے کا سمرتن کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پردان منتی نرین مودی پہلات پٹیل آمیش شاہ کو دھنیوا دیتی ہوں جو انہوں نے یہ نرنے لیا یہ نرنے تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا انہوں نے ناغرکتہ سنشودن ودائک پاس کیا میں اور میرا پریوار ان کا سمرتن کرتا ہے اس کے بعد بی ایس پی پرمک مائی وطی نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ بسپا انشاست پارٹی ہے وہ اسے توڑنے پر پارٹی کے سانساد ودائک آدھی کے ورد ترنت کاروائی کی جاتی ہے اسی کرم میں مد پردیش کی پتھریہ سے بسپا ودائک رمابائی پریہار دوارہ ناغرکتہ سنشودن قانون کے سمرتن کرنے پر انہیں پارٹی سے نلمبت کر دیا گیا ہے ان پر پارٹی کے کارکروں میں بھاگ لینے پر بھی روک لگا دی گئی ہے مائی وطی نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ بسپا نے سب سے پہلے سی اے کو ویوازن کاریوہ اور سمویدانک بتا کر اس کا تیور ورود کیا تھا سنساد میں بھی اس کے ورود دووٹ دیا تھا اس کی واپسی کو بھی لے کر راشت پتی کو گیاپن دیا تھا پھر بھی ودائک نے سی اے کا سمرتن کیا پہلے بھی انہیں کئی بار پارٹی لائن پر چلنے کی چتابنی دی جا چکی ہے اب سن لیجئے رام بھائی نے ایسا کیا کہا تھا جس سے مائی وطی بھڑک گئی میں آپ کے مادھیم سے نرند موڈی جی کو دھنواد دیتی ہوں پہلات پٹیل جی کو دھنواد دیتی ہوں نمیس ساجی کو دھنواد دیتی ہوں جو انہوں نے اتنا اچھا نرنائیں لیا اور یہ نرنائیں تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھا پر پہلے کوئی سکچھا بھی نہیں تھا نرنائیں لینے میں جو کام نرند موڈی جی نے کیا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ناغ رکھتا جو سنسودن بل انہوں نے پاس کیا ہے میں بلکل پورا پریوار میرا اس کا سمرتن کرتے ہیں گورتالاوے کے پتھریہ ودایق رام بھائی اس کے پہلے بھی سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ ویواد کو لے کر سرخیوں میں رہ چکی ہیں مدو پردیش میں بس پاسے ودایق ہونے کی وجہ سے وہ کاملنا سرکار کا سمرتن بھی کرتی رہی ہیں پہلے بھی پارٹی دوارہ انہیں یہ تابدی دی جا چکی ہے لیکن پارٹی لائن سے لگاتار ہٹ کر چلنے کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے رام بھائی کے نلمن پر پور منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے کہا کہ رام بھائی نے راشت ہت کی بات کی ہے رام بھائی بہن کا میں سمرتن کرتا ہوں انہوں نے راشت ہت کو پارٹی سے اوپر مانا ان کے نلمن کی کاروائی کو میں اشت نہیں مانتا رام بھائی نے راشت ہت کی بات کی سمبیدھان کا سمرتن کیا سی سی اے قانون جو آج سمبیدھان کا درجہ پرابت کرچپ کا ہے اس کے سمرتن کی اگر اسے سجا ملتی ہے تو مجھے ایسی پارٹی پر ترس آتا ہے اس کی وچار دھارہ پر ترس آتا ہے میں مانتا ہوں کہ پارٹی سے اوپر دیس ہوتا ہے راشت ہوتا ہے بہن مایابتی جی نے ان کے نلمن کی جو کاروائی کی ہے میں اسے اوچت نہیں مانتا رام بھائی بہن کا میں سمرتن کرتا ہوں کہ انہوں نے راشت ہت کو پارٹی سے اوپر مانا اپنے نلمن کے بعد رام بھائی نے کہا کہ ان کی پوری راستہ پارٹی سپریمو مایابتی اور بہوجن سماش پارٹی میں ہیں وہ پارٹی سے اتر ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں رام بھائی نے کہا کہ پہلے بھی ان سے کئی بار کچھ گلتیاں ہوئی ہیں اور ہمیشہ انہیں بہن مایہ وطی نے ماف کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بچوں سے کچھ گلتی ہو جاتی ہے تو بڑے لوگ ماف کر دیتے ہیں اور مایہ وطی کو کہیں برا لگا ہے یا ایسا ان کو لگتا ہے کچھ گلت ہوا ہے تو رام بھائی نے اپنے کہے کے لیے مافی مانگیے اور اپنے شبدوں کو واپس لیا ہے سنیے رام بھائی کا نیلنبند کے بعد کیا کہنا ہے دیکھئے بہن جی نے جو میڈیا میں دیکھا ہے اور جو میڈیا نے میرے طور مرور کی جو چھاپا ہے اور جو دکھایا ہے وہ بیسا نہیں ہے میں پارٹی کی بچار دھارہ میرے نسنس میں بھری ہے اور میں بہن جی کے ساتھ آخری سانس تک ہوں چاہے وہ نکالے کچھ بھی کہیں میں ان کے سمرتن میں تھی اور پارٹی کی بچار دھارہ کے ساتھ ہوں اور مجھے جانکاری نہیں تھی جو آپ مطلب کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے گا میں بہن جی سے ہٹ کے کبھی نہیں رہ سکتی اور اگر لگتا ہے ان کو کہ میں نے ان کا بروت کیا ہے تو میں اپنے سبدوں کو واپس بھی لے اب دیکھئے میں آپ کے مہدھیم سے ایک بات بولا کہ کیا کوئی بچے گلتی کر دیتے تو ماں باپ باہر تو نہیں نکالتی تو وہ میرے ماں باپ کے سمان ہے اور میں گلتی کرو کئی بار میں نے گلتی کی انہوں نے مجھے معاف کیا ہے اور اس بار بھی کر دیں گے میں ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ ہوں ایدھر کے لوگوں کے لیے ایدھر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ناغ رکتا ہے ہی میں نے تو صرف یہ بولا تھا کہ جو باہر کے آتنک وادی آتے ہیں اپنے دیس میں اور ایدھر استعپت ہو جاتے ہیں اور آتنک مچاتے ہیں تو ان کو ایدھر سے بھگانے چاہیے میں نے یہ نہیں بولا کہ کوئی ایدھر کے لوگوں کے خلاف کے ہندو یا مسلم نہیں میں تو پہلے ماناو تار انسانیت سے بڑا کچھ نہیں مانتی ہوں تو میں نے صرف آتنک وادیوں کے پرتی یہ بات رکھی تھی کہ وہ اور ایسا کچھ نہیں ہے مہاپا اور آلوک شرما کے لیے رکھے گئے ابینندن سمارو میں جم کر لادگو سے چلے جس کے بعد ابینندن سمارو جنگ کا میدان بن گیا دراصل سمارو کے دوران کچھ اپدروی یفکوں نے آلوک شرما مرزاباد کے نعرے لگانا شروع کر دیے جس سے نعراج مہاپا اور سمرتکوں نے نعرے لگانے والے یفکوں کی جم کر پٹائی کر دی مہاپا اور سمرتکوں کا گستہ نعرے لگانے والے لڑکوں پر اس قدر پھوٹا کہ پولس کو انہیں بچانے آنا پڑا سمرتکوں کی بھیڑ سے پولس نے جیسے تیسے پٹ رہی یفکوں کو بچایا اور انہیں حراسط میں لے کر گھٹنا سلسل روانہ ہوئی اس سب کے بیچ جہاگیر آباد تھانے کے ٹی آئی ویرین سنگھ چوہان بھی گھائل ہو گئے ساتھی پولس کرمیوں نے انہیں حالت خراب ہوتا دیکھ نجدی کی اسپتال میں بھرتی کر آیا اس دوران کچھ دیر کے لیے کارکرم میں افترہ تفریح فیر گئی اور بڑی سنکھیا میں پولس بھلا گیا کارکرم میں کندری منتری نرین سنگھ تمہار بھوپال کیسان ساتھ سادوی پرگیا سنگھ تھاکور اور کمالہ سرکار کے کابنٹ منتری پی سی شرمہ سمیت کئی وضائق اور اسثانی نیتہ بھی موجود تھے فیلال پولس نعرے لگانے والے جفکوں سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس کے اشارے پر کارکرم میں پہنچے تھے بتا جا رہا ہے کہ کانگریس کے ایک پارشد نے ان اپدربیوں کو بھیجا تھا مجھے جانکاری نہیں ہے چونکہ سب میڈیا کی اوبشتری میں میں یہاں پہ تھا جو بھی گھٹنا ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں درباہ کے پون گھٹنا ہے اور پچھلے دنوں ان لوگوں نے چاندبڑ میں میرے لیے ایک یوجنباد طریقے سے ارثی بھی نکالی تھی اور اس سمیے بھی میں نے ان کو بلایا تھا اور چرچہ بھی کی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ ہم جلدی سے جلدی اب چونکہ کوئی سمجھتا سامنے آتی ہے تو پرشاشنی کرکریہ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم نے سبینیر کو پہنچایا اے ہی کو پہنچایا اور ہم نے اسٹیمیٹ بھی بنوایا کانگریس مہا سچی پریانکا وارٹر سے پولیس کی ابھدرتہ پر سیکائیتہ منتی ڈاکٹر گووین سنگھ نے کہا کہ بی جے پی اور سنگھ کی سنسکرتی تانہ شاہی پور رہی ہے بی جے پی ہٹلر کی سدھان پر چل رہی ہے بی پکش کو ہنسا سے دوایا جا رہا ہے پریانکا جو پورے اتر پردیش میں انیائے کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں ان کی آواز دوانے کی کوشش کی جاری ہے پردھان منتی نیرن موڈی کی من کی بات پر گووین سنگھ نے کہا کہ موڈی کے من کی بات یہ ہے کہ وہ دیش میں تانہ شاہی لانا چاہ رہے ہیں آدھا ہندوستان آگ میں جل رہا ہے نیم کانون بدل کر سمپردائکتہ فیلائی جاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی رہا ریسس کی سنسکت کے ان کے اروپ نونجکار کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ دباؤ میں آتنک جھونٹے کیسوں پسا کر ہنسا کے مادیم سے لوگوں کو دباؤنے کی ان کی نیتی ہے اس نیت کی کانگریس پارٹی اور نیردہ کرتی ہے ہماری نیتہ پریانکا گاندھی جی جو سموچے اتر پردیش میں انیائے وچلوں کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں ان کے دبانے کا پریاس ہے سموچی کانگریس پارٹی اس بات سے چنتت ہے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اس پرکار تانہ سے پونہ کاروائی کا بروض کرے گی سردی سے پورا مدھا پردیش کام پر رہا ہے گولیر چمبل مالوہ بندیلخنڈ وند سے مہاکوشل تک ہر جگہ سردی کا ستم جاری ہے ان دور سمباد کے کھرگون میں تاپمان 3.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا وہیں ان دور میں 6.6 ڈگری درج کیا گیا موسم وگیانیوں نے بتایا کہ تھنڈ کے تیور فیلال تیکھے ہی بنے رہنے کے آثار ہیں بوپال گولیر ساغر شہیڈول سمباد میں کہیں کہیں پالہ پڑھنے سے سبجی اور چنے کی فصل کو کافی نقصان ہوگا ہے منڈلہ جلے کے کانہ نیشنل پارک میں صبح تاپمان 0 ڈگری سیلسیس پر پہنچ گیا پشمنی میں ایک اور ٹیکمگڑ میں پارا ایک دشنلہ پانچ ڈگری سیلسیس پر آ گیا عمریہ ڈینڈوری میں دو دموں میں دو دشنلہ پانچ رائے سین نوگاؤں بیتول دتیا شوپر کلا میں نیوٹم تاپمان تین ڈگری درج کیا گیا موسم وگیان کند کے وگیانی ایسینس آہو نے بتایا کہ اتر بھارت کڑاکے کی تھنڈ کی چپیٹ میں ہے ورتمان میں عوصہ چودہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اتر بھارت کی طرف سے تھنڈی ہوایں پردیش میں آ رہی ہیں جس کے کارن پورا پردیش سٹھٹو رہا ہے مالوہ نیوار میں شیط لہر نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے شاجہ پور میں آلو کی فصلوں کے مرجانے کی خبر ہے کھیتوں میں برف کی پرس ہی نجر آ رہی ہے وہیں چیلر ندی کنارے کھاڑی کاروں پر اوز کی بوندیں برف کی طرح جم گئیں گوالیر میں پارہ چار دشملہ تین اور بھوپال میں پانچ دشملہ تین ڈگری سے ایل سی ایس رہا چھتیس گڑ کے پندرہ جنوں میں تیز شیط لہر چل رہی ہے ادھکانش حصوں میں ادھکتم تاپمان سامان سے پانچ ڈگری نیچے چل رہا ہے یہ اس سیجن کی سب سے ادھک تھنڈ ہے دیش کے باقی حصوں میں پڑ رہی کڑاکے کہ تھنڈ کے قارن یہاں بھی موسم کا مجاج ایسا ہی بنے رہنے کی سمباؤنا جتائی گئی ہے موسم وگیانیوں کی مانے تو اتر سے آرہی سرد ہوا نے مین پارٹ اور چلفی کی پہاڑیوں پر برف کی چادر بشا دیئے اس کا اثر میدانی چھتروں کے موسم پر بھی نجر آ رہا ہے رائی پور سمیت ادھکانش حصے شیط لہر کی چپیٹ میں ہیں سب سے کم نیونتن تاپمان تین دشملہ آٹھ ڈگری سیلسیس امبیکا پور میں درج کیا گیا چلفی گھاٹی میں نیونتن تاپمان تین ڈگری ریکارڈ ہوا موسم ویواغ نے پردیش کے کوریا بلدرامپور سرگوجہ سورجپور جشپور بلاسپور کوردہ منگیلی کوربہ رائیگر بیمیترہ جانجگی راجدند گاؤں بالو دا باجار مہا سمجھ جلوں میں تیج شیط لہر کی چیتاونی دی ہے اگل چوبیس گھنٹے تک یہ جلی اتیاد اک تھنڈ کی آگوش میں رہیں گے موسم ویواغ نے دی کچھ حصہ میں بارش کے ساتھ تیج شیط لہر کی چیتاونی اس دوران رائیپور میں پارا 9.6 بلاسپور میں 7.5 پینڈرہ روڈ میں 4.1 امبیکاپور میں 3.8 ڈگری درج کیا گیا مدر پردیش میں اس سمجھ شیط لہر کا پرکوپ چل رہا ہے ٹیکمگڑھ میں تاپمان سب سے کم 1.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے مدر پردیش سرکاو پرشاہ سن نے اسکولوں کا سمیں بدلنے کے نردیش جاری کی ہیں اس کے باوجود شہر کے دو اسکولوں سینٹ ماریا اور انجلز آوارڈ اسکول میں صبح 8 بجے سے کلاسیز لگائی جاری ہیں بتایا جاتا ہے کہ شکشہ ویواغ میں ان اسکولوں کی عدکاریوں سے اچھی پکڑ ہے اس کاران ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی جلہ شکشہ عدکاری جی ایس سے بھرکڑی نے انجل اسکول جا کر دیکھا تو وہاں ویدیوت کلاسیز چل رہی تھی اس کے باوجود سمجھت ادھکاریوں نے ان اسکولوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے اور نہ ہی کوئی ادھکاری ان اسکولوں کے خلاف کچھ بولنا چاہتا ہے 8.5 سے اسٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ کتے ویدہ کل سب ایلہ کی ہے 45 minutes 8.55 8.55 کس سبجیکٹ کا لگتا ہے ہنڈی کونسی میڈم پڑھاتی ہیں آپ کو ہنڈی کلیکٹر ہرشکا سنگھ اور جلا پنچائت کے سی او ہرشل پنچوٹی کو موبائل پر سمپرک کیا گیا تو انہوں نے فون ریسیف کرنا بھی اچھت نہیں سمجھا ان سب میں کہیں نہ کہیں بڑے ادھکاریوں کی بھی لاپروائی صاف نجر آتی ہے اسکول میں موجود ٹیچر اور بچوں نے بتایا کہ صبح آٹھ بچ کے پانچ منٹ سے ان کا پہلا پیڑیٹ شروع جاتا ہے اس سامن میں اسکول کے منیجمنٹ سے بات کی گئی تو انہوں نے گول مال جواب دیا سینٹ مریہ اسکول کے پرنسپل منوز گنگلے نے بتایا کہ ان کا اسکول جانکاری کے عباو میں ساڑھے آٹھ بجے سے رج رہا ہے ٹائمنگ تو سرکار دوارہ نو بجے فرنردھارت کیا گیا ہے اور آج ہمارا اسکول ساڑھے آٹھ بجے لگا ہے چونکہ مجھے سوچنا کل ملی ہے ہم بچوں کو بتا نہیں پائے ہیں تو آج ہم بچوں کو بتائیں گے اور کل کا ٹائم نو بجے ان کا ہو جائے گا سینٹ مریہ کٹس انگلیس میلیم سکول میں آپ کو بتا رہا ہوں بچوں کو سوچنا نہی ہیں اس چیز کی بچوں کو سوچنا نہی ملی ہے ٹائمنگ کے بارے میں آج میں بچوں کو سوچنا دوں گا کل سے بچے نو بجے آئیں گے اپنا یہ کل آب سے کتنے آب تک ویدیشہ میں ویدیوت ویترن کمپنی کے اے ای وکاش شرما کو ورسپت لیتے ہوئے لوکایوکت کی ٹیم نے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا شرما ویدیوت ویترن کمپنی کے سٹی سی ویبھاگ میں کاریت تھے اے ای ویبھاگ نے ٹھیکے دار سے بل پاس کرنے کی اے بج میں رشوت مانگی تھی بتا جارہا ہے کہ شرما دوارہ ٹھیکے دار سے پانچ ہزار روپے کی رشوت کی مانگی گئی تھی جس کے بعد بھوپال لوکایوکت کی ٹیم نے دبش دے کر شرما کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اے ای شرما کے خلاف لوکایوکت پولیس نے جات شروع کر دی ہے سن تردارام نگر میں موتیا پارک پر جویجنہ دوارہ کشوری بالکہ جویجنہ کے تحت کشوریوں کو سارجنک سنسانوں کا برمن کروایا گیا گوھر طلب ہے کہ یہ جویجنہ مہیلہ ایوان بال وکاس ویواق کی ہے اور اس کا ادیش کشوری بالکہوں کو سارجنک یوجنہ کی کارپردتی تک پہنچانا ہے ساتھی سارجنک کاریوں کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنا ہے تاکہ کشوریوں کو بھوش میں سمیں آنے پر ان سیوان کا اپیوک کرنے میں کوئی سمسیا پیدا نہ ہو یہ مہیلہ ایم بالکاس ویڈیانک کے اندر جویں کشوری بالکہ یوجنہ سنکالی کو پیدا ہے جس کے تحت ہمیں جو شالہ پیار کی گیارہ سے چودہ سال کی ہیں اس برہمن کے تحت کی شوریوں کو پولیس تھانہ ریلوے اسٹیشن بیراغر اسپتال ایوم بینک کا برہمن کروایا گیا اس دوران پر یوجنہ دکاری پریانکہ دیوان وارڈ چار کی پاشت بھارتی مہیش کھٹوانی سعیت آنگنواری کی کارکرتہ موجود رہیں یوجنہ کے تحت لگ بگ سو بالکہوں کو جگہ جگہ برہمن کروایا گیا برہمن کے دوران اپروک سنستاؤں کے پتہ دکاری دورہ کارپرانالی کی وسط جانکاری بالکہوں کو دی گئی سنگرالی میں کلیکٹر کیوی ایس چودری نے میڈیا کارشالہ کا آئیجن کیا جس میں سوچتہ سرویکشن ریکنگ دوہجار بیس میں اتکرسٹ اس تھان کے لیے مہیم کے بارے میں بتایا گیا کیوی ایس چودری نے کہا کہ پترکار ساتھی بھی سوچتہ کی اس مہیم میں شامل ہوں اور کندے سے کندہ ملا کر اس مہیم میں یوگ دان دیں نگردگم دوارہ سوچتہ ریکنگ دوہجار بیس کے لیے جو مہیم چلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ تک پرنام ملتے دکھ رہے ہیں مہیم میں شہر میں عام ناغرک سرکاری کرمچاری شاسکی اشاسکی ویڈیالوں کے پربندہ ساتھ دے رہے ہیں کلیکٹر نے پترکاروں نگردگم کے کرمچاریوں کے ساتھ سوچتہ کی شپت لی کارکر میں نگردگم کمیشنہ شیوین سنگھ نے کہا کہ شہر میں جہاں بھی کچھ رہا ہو ترانت فوٹو کھیج کر ایپ پر بھیجیں ترانت اس اسطار پر کاروائی کی جائے گی کمیشنہ نے عام لوگوں سے سوچتہ بھیان سے جڑنے کی اپیل کی ساتھی ایک ہیلپ لائن نمبر بھی دیا جس میں سوچتہ سے سمبند جانکاری لی جا سکتی ہے ابھی نگردگم سنگھ رولی سوچتہ سرویکشن 2020 میں بھاگ لینے والا ہے سوچتہ سرویکشن 2020 جنوری ایک تاریک سے لے کے مارے 20 تاریک کے بیچ میں ہونے والا ہے ان سب میں سبھی شہر کے نگردگوں سے سب سے اپیل ہے اس میں من اپنا سبھاہت آجے اس میں ہم دو تین میندو سب کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ ہے کہ سوچتہ ایپ کو اپیوک کریں آپ گوگل پلے سٹور میں سوچتہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ شہر کے کوئی بھی آپ کے کالنی گلی یا نالی کئی پہ بھی جندستان ہے جہاں پہ سفائی گاو شکتہ ہے اس میں آپ اس کا فوٹو کھنچ کے من اپلوڈ کر سکتے ہیں نگردگم اس میں من لگاتار دیکھ رہے ہیں ہم آسوست کرنا چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں گندر اس کا ریزول کر کے سفائی کر کے ساف کیا گیا جگہ کا فوٹو واپس انہیں اس من اپلوڈ کریں اسی پرکار نگردگم ایک منہ ہلپ لین نمبر سب کو دینا چاہ رہا ہے چھہتر دس ایک سو سات ایک سو سات جس میں کئی پہ مال لیجے گاڑی مال لی گھر تک نہیں آ پائی یا نہیں تو مال لیجے کئی پہ گندی جگہ جہاں پہ ساف کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیڈبیک دیں گے تو مال لیجے اس پرکار کی آپ کی ساماگتہ سے فیڈبیک سے نگردگم مال لیجے اس میں اچھے سے کام کر کے سمتہ ساروکشر میں آگے کام کر پائیں سنگیت کی سوار لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز